سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحبِ لبائل حمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل لذی یقرز اللہ قرضا حسنا فَيُزَائِفُهُ لَهُ عَزَعَفًا كَسِيرًا ایک دروت پرد محمد والم عزانِ گرامی موالیانِ حدرِ کررار وفدائیانِ غازی ابو الفضل عباس میں نے جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس نے بظاہر قرض دینے کے فضائل کو بیان کیا آپ دیکھیں ہمارے ہاں سماج میں معاشرے میں دھیرے دھیرے یعنی جسے کہیے اتمنانِ قلبی نہیں جتنا بھی انسان کے پاس ہوتا ہے اس پہ اسے سنتوش نہیں پنات نہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کتنا زیادہ ہمارے پاس دولت ہو جائے سروت ہو جائے اب اسے ہمیں چاہے جیسے حاصل کرنا تو اس میں تو پروردگار نے کہا کہ کون ہے جو مجھے قرضِ حسنہ دے تاکہ میں اسے زیادہ کر کے واپس کروں قرض دینے کے بہت فضائل ہیں لیکن اس وقت بیان کرنے کے نہیں اس وقت جو بیان کرنے کا منشاہ ہے وہ یہ ہے کہ قرض نہ لیا جائے قرض نہ لینے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں ملنے کے بعد بھی ہیں اور آخرت میں بھی لیکن انسان آپ دیکھیں ہر انسان کی عادت اور ہائیوٹ بنی ہوئی ہے کہ جہاں سے نکلتا ہے چاہے جس چیز کی دکان ہے جیب میں پیسے ہیں لیکن اسے قوضی لینا ہے پیسے اب فرض کریے وہی بھول گیا تو دو چیزیں ہیں اگر وہ بھولے گا تو اپنا نقصان کرے گا اور نام اعمال ہمارا اور اگر بڑھاتا جاتا ہے تو وہ اپنا بھی خراب کرتا ہے ہمیں بھی نقصان فائدہ کہیں سے نہیں جیب میں پیسے ہیں لیکن زبردستی ہم جو ہے اسے قرض لے رہے ہیں یہ کرتا چلا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں آج ہمارے ماحول میں سماج میں معاشرے میں اور جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کی بھی یہ پالیسی بنتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا غلام کیسے بنا لے اسی نیک ہے کہ قرض میں آسانی کی جائے اب یہ قرض جو دے رہے ہیں یہ کیا ہمارے اوپر وہ آپ کے اوپر احسان کرنے کیلئے دے رہے ہیں کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو غلام بنانا ہے آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی سرکاری سرویس کر رہا ہے پرائیویٹ کر رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے کچھ بجنیس کر رہا ہے اب ست فیصد دیکھئے مثالیں جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں فرض کریے کسی نے لون ہی لیا کائے کا ہوم لون لے لیا آج آپ شہر میں بھی لینے جائیے اگر معمولی سے مکان لینے چلے جائیے جیسے ایریے ہیں تو پچاس ساٹھ لاکھ روپے چاہیے اب دس بیس لاکھ آپ کے پاس ہے تیس لاکھ کا فائننس کرا لیا اب تیس لاکھ کا جو فائننس کرایا بھی اس سال کے لیے تو تقریباً پچیس چھبیس ہزار کشت بھی آتی ہے اب یہ بیس سال میں تیس کے برلے ساٹھ کس کو دینا پڑا ہے ارے صاحب اس میں سبسیڈی ہے اس میں تیف ارے دو لاکھ پینسٹھ ہزار جو سبسیڈی دی جا رہی ہے وہ کائے لیے دی جا رہی ہے آپ سے تیس لاکھ دوسرا لینے کیلئے دی جا رہی ہے آپ کے فائدے کیلئے نہیں آپ سے لینے کیلئے تاکہ آپ بیس سال کچھ نہ سوچیں جو بھی کمائیں ادھر بھوتے رہیں یہ بینک والوں کیلئے گورنمنٹ نے بنایا ہے اس لیے کی چھوٹے لون میں اتنے فالٹ نہیں ہوتے جتنے بڑے بڑے میں ہوتے ہیں ڈی فالٹ کریڈٹ کارٹ پکڑانا شروع کر دیا سب کو ایسے نہیں پکڑیں گے تو کہاں ٹھیک ہے جو درمیان کے جو ہے بیجنس ہیں ان سے ڈیل کر لی بینک والوں نے کہ دیکھو عمال تو ہم تمہارا بکوائیں گے کچھ ڈسکاؤنٹ دے دو تاکہ ہم وہاں پہ ڈسکاؤنٹ دے دیں اب ساپ پھولے نہیں سما رہے ہیں دو جیب میں کارڈ دیئے ہوئے میرے پاس تو کریڈٹ کارڈ ہے کبھی دوست لے گیا کبھی ہاتھ پہل نہیں چلے تو خود کیا ارے پہتالیس دن تو اس میں فری ہیں لیکن ایک دن آپ کراس کر گئے دو مرتبہ کر گئے جب تیسری مرتبہ پلانٹی آئی تب سمجھ میں آیا کہ اب کیا ہوا یہ تو پانچ ٹکا اور دش ٹکا پلانٹی مار رہا ہے سب کو گھر میں پکڑا دیا جو نہیں خریدنا ہے وہ بھی خریدا جا رہا ہے اس لیے کہ کارڈی تو سوٹ کرنا ہے کچھ کلنا ہی نہیں تو چاہے ہم اپنے سماج معاشرے محلے میں لے رہے ہیں یہ بھی دنیاوی اور اخروی اعتبال سے اچھا نہیں ہے اب آپ دیکھیں ہم دین کی روشنی میں دیکھنا شروع کریں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر کسی کا حق ہے کسی طرح کا ہو قرض ہو خاندان کے اعتبال سے ہو کسی پراپر اگر کسی کا حق ہے تم میدان محشر میں ساڑھے پان سو سال تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا اور تم کس عالم میں کھڑے رہو گے تمہارے بدن سے پسینہ اور خون جاری ہوگا اللہ مجلسی علیہ الرحمنہ نے اس حدیث کے زہل میں لکھا کہ اگر حق عظیم ہوگا تو خون جاری ہوگا اگر معمولی ہوگا تو پسینے جاری ہوں گے اب آپ دیکھیں اور آگے بڑھیں پیغمبر اسلام کہ حیاتِ طیبہ میں ایک گروہِ انسال سے انسان اس دنیا سے گزرتا ہے اور جب اسے دفن کرنے کیلئے لے کے پہنچتے ہیں تو سرکار بھی تشریف لے آئے گی روحیان سال سے تھا پوچھا کیا کوئی اس کے اوپر قض وغیرہ ہے کہا ہاں تو پیغمبر نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا تم میں سے کوئی پڑھا دے پھر ان میں سے ان کے عزیز و اقالب میں سے کسی نے وہ تین درہم کی زمانت لی کہ میں ادا کر دوں گا پھر پیغمبر اسلام نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھائی یہ حدیث میں کیوں آیا یہ اسی لیے آیا کہ ہمیں بچنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ قرض لینا گناہِ قبیرہ ہے یا حرام ہے نہیں جتنا زیادہ قرض سے بچ سکے اتنا بہتر ہے قرض زمین پر زلیل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے دن میں زلد کا راسمِ پشیمانی کا ذریعہ ہے پیغمبر اسلام نے ایک مقام پہ فرمایا اعوذ باللہ من القفر والدین پیغمبر فرماتے ہیں ابو سعیدِ خضری سے یہ روایت ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں قفر سے اور قرض سے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ قفر اور قرض کہا ہاں یعنی انسان جب مجبور ہوتا ہے دھیرے دھیرے تو اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے لیکن سختیاں سب کو آتی ہیں پریشانیاں سب کو آتی ہیں کوئی کائنات میں بچ نہیں سکتا ہے جس کے اوپر پریشانی نہ آئے اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی رمک بائی جاتی ہے تو اللہ اس کا امتحان ضرور لیتا ہے تو آپ دیکھیں ایک صحابی ہے زمانِ پیغمبر تواقعہ ہے کہ وہ پریشان ہوا حالات ناگفتہ بے ہوئے زوجہ نے کہا کہ رسول اللہ سے کہیے اب یہ جب مسجد میں داخل ہوا اور افراد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ نظر پڑی پیغمبر کی اس پہ اور بغیر اس کے سوال کے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ دیکھو جس نے مجھ سے سوال کیا میں نے اسے عطا کیا اور جس نے اللہ سے مانا اللہ نے اسے بے نیاز کر دیا یہ آیا اور آنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ گیا سمجھا کہ شاید رسول اللہ میرے ہی یہ کہہ رہے ہیں آخر میں دیرے دیرے سب اٹھے چلے گئے پھر دو چار دن گزرا پھر تھوڑی سی شدد بڑھی پھر زوجہ نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ سے کہتے وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے سب کو دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر وہ داخل ہوا جیسے ہی داخل ہوا پھر پیغمبر نے وہی کہا کہ جس نے مجھ سے سوال کیا میں نے بے نیاز کر دیا پھر بچارہ بیٹھا رہا لوگ پوچھتے رہے دیکھتے رہے یہاں تک کہ اٹھ کے چلا گیا تین مرتبہ ایسا ہوا ارادہ کر کے آتا تھا یہی ہوتا تھا اب آپ دیکھیں ہماری زندگی میں آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن سب سے پہلے جو ہدایت کرتا اس کا نام دل ہے دل روکتا ہے چاکر میں جا رہے ہو پھر بھی انسان اپنے ہی دل کو بہلا دیتا اور کام کو انجام دے دیتا پھر یہ نکلا دیکھیں ارادہ ارادہ بھی کبھی کبھی انسان کو کامیاب بنا دیتا اور ایسا کامیاب کہ دنیا میں بھی نیاز بازار سے گزر رہا تھا ایک جو ہے وہ کچھ سامان کرائے پہ دیتا تھا وہاں پہنچا اس نے کڑھائی کرائے پہ لی گیا جنگل کی طرف گیا لکڑیوں کو کٹا اور کٹنے کے بعد لے گیا بازار میں بیچا کچھ اس میں سے بچایا اس کو دیا اور کچھ گھر کے لیے لے آیا دو دن ایسا اس نے کیا اور تیسرے دن اب بھئی روز یہی معمول بن گیا کہ نہیں بالکل صویرے اٹھو جتنے صویرے اٹھیں گے اتنا زیادہ کٹیں گے جب زیادہ ہو جائے گی تو زیادہ پیسے آئیں گے اس نے تیسرے دن کو لاری گھر کی خرید لی تین دن خلز لینے کے رادے سے گیا لیکن جب وہاں سے نکلا تو اب اس راستے پہ اور دھیرے دھیرے صاحب کلاری کیا پھر اس نے آدمی رکھ لیا خچر رکھ لیا دھیرے دھیرے کام بڑھتا گیا اور ایک صاحب سروت مند بن گیا آیا پیغمبر کی ہند کہا ایسا ایسا تھا پھر رسول اللہ نے ہوئی کا جو ہے اسے قل سے بچنا چاہیے ایک شخص نمی امان کے خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کیا کہتا ہے کہ مولا میری بہت خواہش ہے کہ میں مکہ یا مدینہ میں قیام کروں مکہ اور مدینہ کی ایک فضیلت ہے خانہ ایک آبہ میں نماز پڑھے گا مدینہ میں پڑھے گا دس زار رقاب کے برابر ہوگی اللہ کا حرم ہے پیغمبر کا حرم ہے معصومین کے مزارات ہیں کافر کا ایک چیز ہے میں اپنے وطن میں مقروض ہوں تھوڑا سا قلز ہے کہا تو وہاں چلا جا اپنے وطن واپس جا پہلے قلز کو ادا سوچ یعنی قلز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ہمیں حرم بھی مل جائے تو بھی ہمیں پہلے قلز کو ادا کرنا چاہیے بعد میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں قلز تو لے لیا حالات بھی صدر گئے ہیں اب دیکھیں پیسے کی محبت ہے دینے کا دل نہیں کہہ رہا ایسے تو ہیں دے سکتے ہیں لیکن اب شیطان ہم دے دیا پھر ضرورت پڑی تو پھر اس سے مانگا اور کہیں نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا یہ ساری بات ہیں شیطان یہ دلوں کے اندر وسوسہ پہلا کہتا ہے اور انسان اس میں آ مسلمان استطاعت رکھنے کے بعد بھی قرض کو واپس نہیں دیتا ہے تو گویا کہ یہ ظلم کرتا اور اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا چھٹے امام نے فرمایا خدا لانت کرے لانت کرے ایسے افراد پہ لانت ہو جو نیکیوں کے راستے کو بند کر دیتے نیکیوں کے راستے کو بند کر دیتے ہیں کہا کیسے کہا قرض لیتے لیکن واپس نہیں کرتے مولا متقیان نے بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو نیکیوں کے پیر کارتے ہیں کہا مولا کیسے نیکیوں کے پیر کرتے ہیں کہا قرض لیتے ہیں لیکن واپس نہیں کرتے یعنی جو بچارہ دین کی محبت میں آخرت کی محبت میں ہمیں آپ کو قرض دے رہا ہے پتہ نہیں کتنے شہر میں آپ کو مل جائیں گے قرض حسنا دیا تھا قرض دیا تھا وہ معلوم ہوا سال بھر کے اندر برابر جہاں دیا کہیں سے آج تو بھر نہیں پڑے گا اس لیے کہ ہم نے نیکیوں کے راستے کو بند کر دیا لہذا ہمیں نیکیوں کے راستے کو بند نہیں کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ اگر دو چیزیں ہیں کچھ ایسے ہیں جو قرض لیتے ہیں لیکن مکمل ارادہ ہوتا ہے کہ نیک قرض واپس اتدہی سے ان کی نیت ہوتی ہے کہ دینا نہیں اب ان دونوں کے لئے اگر ایک سلوات پڑھ دیں تو بیان کر دوں ایک پہلا وہ شخص ہے جو لینے ہی والے دن یہ مانگا وہ مانگا کہیں سے کچھ نہیں ملا تو لاؤ بھائی قرض دے دیجئے اب ایک گھنٹے میں دیتے ہیں دو گھنٹے میں دیتے ہیں دو دن میں دیتے ہیں نہ اس کا گھنٹہ ہوتا ہے نہ دو دن ہوتا ہے نہ دو برس ہوتا کچھ نہیں ہوتا لیتا ہی اس لیے ہے کہ دینا نہیں پہلے ہی مسما ارادہ اس کا یہ ہی ہے کوئی تو دن بھر میں چھے ہزار کی بستی میں ملے گا چاہ چھے دس پندرہ کے پاس جائیں گے تو کوئی تو دے گا کچھ نہ کچھ کسی زاویے سے ہمارا ہو جائے گا اس کی نگاہ میں آخرت ہے ہی نہیں امام فرماتے ہیں چور تین طرح کے چور تین طرح کے ہیں ایک وہ ایک وہ جو مال کی اس کا شمار چور میں ہوتا دوسرے وہ جو نکاح کرے اور بیوی کا مہر نہ دے تیسرا جو قرض لے اور ادا نہ کرے وہ چور پھر آپ دیکھیں کہ ارادہ مسلم ہے کہ قرض لیا ہے تو دینا ہے تو اب امام فرماتے اگر تم نے قرض لیا ہے اور تمہارا ارادہ مسمم ہے کہ نئی قرض کو واپس کرنا ہے تو پروردگار عالم دو فرشتوں کو پیدا کرتا تاکہ وہ تمہاری مدد کرتا رہے کوئی سواب کا کام نہیں کیا آپ نے قرض لے کے پھر بھی اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ جس میں کوئی سواب بھی نہیں ہے اس کے لئے بھی مددگار بھیج رہا ہے تو اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں خمز دے رہے ہیں تو اس کے لئے تو اللہ نے قرآن میں بھی وعدہ کیا ہے حادث میں بھی وعدہ کیا قرض کے لئے کہیں نہیں وعدہ کیا کہ قرض لوگ تو بہت سواب ملے گا یہاں بھی اللہ مقروض کے لئے جس نے قرض لیا ہے اس کے لئے دو فرشتوں کو پیدا کرتا ہے کہ اس کی مدد کرتے رہنا اس کی مدد کرتے رہنا کب تک جب تک اس کا ارادہ مصمم ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں واپس کرنا جیسے ارادے میں تغیر آتا ہے تبدیلی آتا ہے اللہ کی رحمت ہٹتی چلی جاتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے افراد ختم ہو جاتے ہیں دیوالیا ہو جاتا کیوں ہو جاتا نیت کی خرابی ایک دروت پرد ہے محمد والے محمد اب آپ دیکھیں کہیں ہا لیا تغزہ کہیں ہا لیا کچھ کیا اور نہیں دے رہے ہیں اب نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہوگا اللہ عدل ہے کچھ تو سسٹم اللہ کے ہاں ہوگا کہ جس کا تم مال لے کے گئے ہو دبا کے بیٹھ گئے ہو اس کو کیا ملے گا اب روایت پہ ملتا ہے خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک دینار کے بدلے چھے سو نماز لے کی بات نہیں نماز کی چھے سو نمازیں لے لی جائیں گی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک درہن کے بدلے ساس سو مقبول نمازیں لے لی جائیں گی اب بتائیے یہاں ہر جگہ ادھال لینا اچھا ہے چاہے جہاں ملے میری تو بہت چلتی چاہے جہاں سے چاہوں لے لوں ارے وہاں نام بتا دی اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کیا آپ نے اس چالیس پچاس سال کے عمر میں ایسی اولادیں نہیں دیکھی نمازیں پڑھتے ہیں جماعت میں ہوتے ہیں حج کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں لیکن جب دینے کی بات آتی ہے کتنوں نے اپنے باپ دادا کا کہ آپ کے اولادیں آپ کے مقروض کو تلاش کرتی پھریں گی لہذا ہمیں پہلے ہی دن سے دیکھئے حرام نہیں کرا گیا بار بار میں کہہ رہا ہوں شریعت نے اجازت دی ہے تب کہ جب تمہارے ناموس کو خطرہ ہو یا جان کا خطرہ یہاں پہ اجازت دی ہے کہ آپ قلض لے لیں بلا سب ابھی میں کہتا ہوں کہ کل آپ دس جگہ سے اعلان کر دیجئے لون دوں گا تو کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں دس بیر پچاس لوگ نہ رہیں تو ہمیں جو ہے اپنی طاقت کے اوپر اپنے بازو کے اوپر یقین نہیں ہے چی جائے کہ اوپر والے تو ہمیں اپنی جو ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر اور اہل بیت علیہ السلام کی تائید جو ہے نسرت جو ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے اور یقین رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے آگ پڑھنے کے بعد پلٹے صحابیوں کا مجمع تھا کہا فلا صحابی فلا صحابی جنت کے باہر یعنی وہ شہید مرا تھا فلا شہید جو ہے جنت کے باہر اتنے زمانے سے کھڑا تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرتا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے کہا اس نے تین دینارے کہہ یہودی سے قلز لیا تھا اور بغیر ادا کی چلا گیا سب کچھ سارے ٹائٹل کیلئے رہے جنت تک کوئی معنی نہیں ہوا لیکن یہ قلز نے دروازے پہ روک رکھا کتنے زمانے سے اب آپ دیکھیں بہت معمولی معمولی چیز جس طرف ہم لوگ متوجہ نہیں ہیں ایک احمد ابن خوارزمی گزرے ان کے زمانے میں ایک بہت ہی متقی و پرہزگار زاہد زمانہ جناب سلمان کر کے تھا وہ بہت زیادہ عابید عبادت گزار سب کچھ تھا اس کی یہ خواہش تھی احمد کی کہ اس کے اعتقال کے بعد دیکھوں کہ اللہ نے اسے کیا شرف عطا کیا کیا مقام عطا کیا تو کہا ایک سال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا احمد کہتا ہے کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا سرکار آپ نے اتنی عبادتیں کی اتنے مقتقی اتنے پرہزگار اتنی سب کچھ آپ جو ہے وہاں پہ کس حالت میں ہیں کہا ابھی تک عذاب میں مقتلع تھا حساب میں مقتلع تھا کہا کیا ہوا کہا ایک دن دروازہ سغیل کی طرف سے گزر رہا تھا ایک مور سے لگا ہوا خش و خاشات جا رہا تھا گھاس پوس اس میں سے میں ایک ٹنکہ لیا اب پتہ نہیں اس سے خلال کیا دانتوں کو صاف کیا یا نہیں کیا ایسے ہی پھینک دیا اس کی باز پوس میں اب سوچیں ہمیں آپ کو کوئی پرواہی نہیں ہم کریڈٹ کارڈ میں مست ہیں دن کبھی آخرت کے لئے تیاری نہیں ہے کہ اتنا اچھا مہینہ رجب ہے روزہ رکھ لیں کچھ عمل کر لیں کچھ دعا پڑھ لیں تاکہ آخرت میں مل جائے دنیا آخرت کے کھیتی ہے جو یہاں کریں گے وہی مہاملنے والا ایک درود پرد محمد والے محمد ایک سید انہوں نے بھی اس روایت کو لکھا روایت میں ملتا ہے کہ یہ نجف اشرف نے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کے والد اسفحان میں تھے ایران میں ان کا انتقال ہوا اب اس زمانے میں کہا فون سوائے خط کتابت وہ بھی کوئی خافلہ جانے والا ہوتو وہاں سے خط ساتھ اور بھائی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اب اس زمانے میں کیسے پہنچیں کیا نہیں بہر چلے گئے سات مہینے کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی نے خط بھیجا اور کاروان کے ساتھ والدہ کا جنازہ بھیجا کہ نجف دفن کر دینا جنازہ یہاں آیا والد کو خواب میں دیکھا جب خواب میں دیکھا تو کہا آپ تو اس فہان میں دفن ہوئے تھے آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا آپ یہاں کیسے کہا ہاں انتقال کے بعد مجھے یہاں بھیج دیا گیا تو انہوں نے کہا کیا والدہ بھی آپ کے ساتھ ہیں کہا ہیں تو نجف ہی والدہ کہیں یہ اسی حالت میں جگ گئے اب جگ گئے تو پریشان ہوئے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور کیا فلا صاحب کا کوئی قرض ہے کہا انہوں نے دیکھا لیکن ڈائری میں نہیں ملا لکھنا بھول گئے تھے کہ جتنے قرض خواہ تھے میں نے ان سے کچھ سے مدت لے لی کچھ کو دے دیا جیسا ہوا پھر جب یہ خبر پہنچی ان تک تو انہوں نے کہا کہ فلا صاحب سے پوچھئے حاجی رضا جو ہیں ان سے پوچھئے اب جو ان سے پوچھنے گئے تو کہا ہاں میں نے ان کے انتقال کے کچھ عرصے بات تم سے پوچھا بھئی کیا قرض خواہوں میں کیا میرا بھی نام ہے تو تم نے کہا کہ نہیں ہے جب تم نے کہا نہیں ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں شاید کسی وجہ سے بھول گئے ہوں تو یہ صاحب وہ رقم لے کے پہنچے کہ نہیں آپ لے معاف کیا جب جا کے جو ہے وہاں سے رہائی ملی کیا ملی رہائی ملی اب آخری واقعہ اور دو حدیثیں آپ کی خدمت میں ازکرنا کہ آپ دیکھیں یہ کتنے سخت مراحل ہیں سید ابو حاشم بہرانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور تھوڑا سا فرق کے ساتھ آپ کو دو تین کتابوں میں مل جائے گا کچھ جملے وں کے فرق ہیں ہمیں قلز سے بچنا چاہیے قلز بہت بڑی نعمت نہیں ہے جتنا ہو سکے قلز سے انسان کو بچنا چاہیے ورنہ یہاں بھی پریشانی میں تو ہاں ہی وہاں کی پریشانی سے کوئی نجات نہیں دلائے گا یہاں تو سکتا ہے گھر والے آجائیں خاندان والے آجائیں محلے والے آجائیں شہر والے آجائیں کسی کو ہو سکتا ہے ترس آجائے وہاں سب اپنے ہی میں پریشان ہوں گے کون آئے گا یہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا تعلیب علم تھا نجف اشرف میں یہ جو ہے ایک اپتار تھا تاجر اتر فروش اور عبادت میں اس میں اس میں بھی مشہور تھا یہ حرم کے باہر جب نکل یہ مولا کے تو اپنی دکان کے سامنے جب نماز ختم ہوتی تھی کھڑا ہو جاتا تھا تبلیغ کے لیے واض ونصیحت کے لیے اس طالب علم نے اسے اساسات تھا تینتی چیزیں تھی وہ اس کے حوالے کیا چلا آیا جب یہاں سے واپس گیا تو اس نے انکار کر دیا میرے پاس تم نے کچھ رکھا ہو کھا اب یہ کیا کرے غریب الوطن یہ مولا کے دربار میں گیا ذریع کے پاس بہت فریاد کی مولا میں پردیسی آپ کے جوار میں علم حاصل کرنے آیا تھا میں اسے نیک متقی سمجھ کے اس کے حوالے کیا میرے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے اب اگر آپ نسرت و مدد نہیں کریں گے تو میں آپ کے جواب میں رہ بھی نہیں پاؤں گا اس لیے کہ میرے پاک کچھ نہیں جب بہت فریاد کی تو خواب میں دیکھا اپنی حاجت کو بیان کر دینا اس لیے کہ نجف کے چاروں طرف پہلے جو ہے گیڑ بنے ہوئے تھے دروازے لگے تھے اور آپ میں بند ہو جائے کرتے تھے یہ نکلا تو اس نے کیا دیکھا ایک نحیف لاغر اپنے سر پہ لکڑیوں کے دھیر رکھے ہوئے جا رہا اس نے اس کا حلیہ دیکھا طالب علم نے کہا یہ تو خدی بچارہ جو ہے فقیر مہا فقیر دیکھ رہا اس سے کیا اپنی پرابلم بیان کرو واپس چلایا پھر رات میں مولا کے حرم میں گیا فریاد کی پھر سویا پھر خواب دیکھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے بہا جانا جو پہلا شخص ملے اس سے اپنی حاجت کو بیان کر دینا نکلا پھر وہی ملا پھر اس نے شرم میں نہیں کہا تیسرے دن جب پھر فریاد کی پھر مولا نے وہی حکم دیا کہ جو پہلا شخص ملے گیا تو وہی ملا اس نے کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا اور آپ جو ہے میری مدد کریں نصرت کریں اس بزرگ نے کہا کل دو پہر میں آجانا میں دے دوں گا حرم سے نکل نکل تاجیر کی دکان پر میں دے دوں گا جیسے ہی نماز زہر ختم ہوئی ان صاحب نے جو ہے اپنی تقریر چالو کرنا چاہیے یہ بزرگ نے کہا سرکار جو ہے کچھ حقوق ناس کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اجازت دی یہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان تھا میں نے ایک یہودی سے کچھ دینار قز لیے تھے وہ وعدہ کیا تھا آدھا آدھا دینار کر کے تم کو واپس کر دوں گا میں نے آدھا دیا آدھا باقی تھا بہت تلاش کیا وہ نہیں ملا اب دیکھیں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا جس سے ہم نے لیا وہ ہی دنیا سے چلا گیا یا شہری سے چلا گیا تو کیا ہوگا ہمارا ارادہ بھی مسمم ہے سب کچھ ہے کہ وہ نہیں ملا ایک دن انہوں نے عالم خواب میں کیا دیکھا میدان محشر بپا حساب کتاب سب کچھ ہو گیا نام عامال دائن ہاتھ میں آگیا جنت کی طرف چلنے لگے پلے سرات پہ پہنچے خوب چوڑا راستہ ملا جو بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھال سے زیادہ روکا کہا وہ جو میرا قرض لیا تھا واپس کر دو کہا میں نے تم کو بہت تلاش کیا تم نہیں ملے اس میں ہماری کیا خطہ ہے ہم تو دینا چاہتے تھے کہا نہیں ملے تو کیا ہوا ابھی دے دو کہا یہاں کہاں سے دے دے یہاں تھوڑی لے کے آئے ہیں کہا نہیں دینا تو پڑے گا اب وہ بھی بزید اب کوئی راستہ نہیں تو کہا بھئی یہاں نہیں ہے تو کہا ایسا کرو تو ہم جانے دیں گے کہا کیا کہا ہم اپنی انگلی جو ہے آپ کے جسم میں پیرو دیں گے اب جو جہنم سے نکلا ہو سوچئے کیا ہوگا آپ کا شولہ ہی تھا اس نے ان بزرگوار کے سینے میں انگلی داخل کی یہ خالی واقعہ ہی نہیں ہے حقیقت پر مبنی اور اس کے بعد انہوں نے گریبان چاک کر دکھایا دیکھو یہ وہی زخم ہے جس کی میں نے بہت دوائے علاج کی لیکن ابھی تک مندمل نہیں ہوا لہذا میں کسی کا حق نہ مال نہ کسی کا لیا ہے تو ان سے دے دو یہ دین اور دنیا دونوں میں فائدے مند ہے وہ تاجر صاحب دھیرے سے اندر گئے اور اس طالب علم کو بلائیا اور بلانے کے بعد ان کی امانت ان کے حوالے کر دی ایک درور پر دیں اب دیکھئے اگر کسی نے قلز لینے کے بعد واپس کر دے دو چھوٹی چھوٹی حسدیس ہیں دو چار جملے مسائب کے تو پیغمبر فرماتے ہیں جو مقروض اپنے قلز خواہ کو قلز واپس کرتا ہے تو گویا ایک ہزار سال کی عبادت اور ایک ہزار غلام آزاد کرنے اور ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرہ بجا لانے سے بہتر ہے مجبوری میں آپ نے لے لیا لیکن اگر دے دیا تو اتنا سارا سواب بھی ملے گا دینے کے بعد لینے میں کوئی سواب نہیں پھر آخری اس سلسلے کی حدیث کہ آن حضرت نے فرمایا پیغمبر اسلام نے کی ایک درہام صاحب حق لوٹائے تو خدا اسے آتش جہنم سے آزاد کرے گا اور اس کے بدلے میں جنت میں سرخ موتیوں کا شہر انائت کرے گا تو ہمیں اس دنیا میں قرض سے بچنا چاہیے قرض اچھی چیز نہیں ہے دن میں بھی زلت ہوتی ہے رات میں بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے جب کی آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے معصومین نے بھی قرض لیا لیکن اس قرض کے لئے وسیعت کر کے گئے نائب بنا کے گئے زندگی میں ان سے کہا کہ دیکھو تم ہمارے قرض کو ادا کر دینا ان لوگوں نے اس قرض کو ادا کیا لیکن جتنا انسان اس عمل سے بچ جائے یہ دنیا کے لئے بھی فائدے مند ہے اور آخرت کے لئے بھی فائدے مند ہے عزیزو چند جملے ابھی صبح بھی انہی مسائد کو عز کیا تھا قبرستان میں کہ کربلا والوں نے ایک رات کی محلت لی شب آشور وہ ساری راتیں عبادت الہی میں بسر کی جو بچ جانے والے تھے ان سے وسیعتیں کی نصیتیں کی امام کا ساتھ دینا امام کی مدد کرنا مقاتل گواہ ہیں کہ ہر خیمے سے کہیں سے تسبیح کی آواز آتی تھی کہیں سے تحلیل کی آواز آتی تھی کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی مقاتل کی کتابوں میں دوسروں نے بھی نکلا کہ ایسے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے آواز آتی اور ہر اس فکر میں تھا کہ کیسے صبح ہو اور میں روز کا موزن آگے بڑھا چاہتا تھا کہ روز آشور صبح آشور کی آزان کہہ دیں امام نے روکا روکنے کے بعد کہا بیٹا علی اکبر آج کی آزان تم کہہ دو ازادارو خاص طول سے جوانو یاد رکھو کہ اگر روز کی آزانیں بھول جائے تو کم سبح آشور کی آزان کو یاد رکھو کہ پیغمبر نے شبیہ پیغمبر کو حکم دیا حسین نے شبیہ پیغمبر کو حکم دیا تاکہ ہمارا جوان قیامت تک یاد رکھے کہ اس آزان کو فراموش نہیں کرنا ہے آزادارو شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ جلتی ہوئی ریت پہ فریض تیمم کو ازادارو ایک مرتبہ خیمے میں مستورات میں حل چن مجھ گئی ساری مستورات ایک مرتبہ دور دور کر خیمے ثانی زہرہ میں آنے لگی ازادارو ساری بی بیا جمع ہو گئی بیچ میں ثانی زہرہ ہیں ثانی زہرہ سے کہتی اے بی بی اے بی بی اپنے آقا کو پیغام بھیجوا دیجئے کہ علی اکبر سے کہہ دیں کہ آزان کی آواز بلند آواز سے کہیں تاکہ ہم لوگ خیمے میں سن سکیں ازادارو ایک مرتبہ جناب فزہ کو بھیجا کہ جا کے آقا سے کہہ دیجئے کہ علی اکبر سے کہہ دیں ذرا آزان کی آواز کو بلند آواز میں کہیں آزادارو حسین علی اکبر کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے علی اکبر ذرا آواز کو بلند آواز سے آزان کہو اس لیے کہ تمہاری فپیاں تمہاری مائیں تمہاری بہنیں خیمے میں تمہاری آزان کی آواز کو سننا چاہتی ہیں علی اکبر نے اکمت وادست عدد کو جھوڑا اے آقا آپ تو امام ہیں میری آواز میں اتنی قوت طیدہ کر دیجئے اتنی طاقت طیدہ کر دیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہن مدینہ میں میری بہن سغرہ سن لے آزادارو اب جو علی اکبر نے اللہ اکبر کی صدا تو بلند کیا تو یہ آواز ازان سیزاؤں میں گوڑتی ہوئی مدینہ سے ٹکرائی جناب سغرہ علی اکبر کے قدموں کے نشان پر اپنا رخ سارا رکھے ہوئے لیتی تھی ایک مرتوہ طرف کے اٹھ نانی امی سلمہ کے پاس آئی اے نانی اممہ میرا بھئی علی اکبر آگیا کہا وہ تو آقا کے چند لمحے کے لیے اکبر آجاتا اور تو اپنے بھئی کی زیارت کر لیتی سیالم اللذین ظلمون ایام انقلبی انقلبون بارلہ بحق زہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ پرودگار تجھے اس ذکر کا واسطہ جن مرہومین کے حصال سواب کی مجلس پرودگار ان کی مغفرت فرماؤ انہیں انہائت فرماؤ ان کے اہل خانہ کے رزق و روزی میں برکت انہائت فرماؤ پرودگار جو مریض ہونے شفاء کامل و آجیل انہائت فرماؤ جو بے روزگار ہونے روزگار انہائت فرماؤ جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت انہائت فرماؤ پرودگار ہمارے عمل سے ہمارے امام کو رازی و خشنوت فرماؤ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق انہائت فرماؤ امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم سب کن کے ایوان انصار میں شمار فرماؤ